میرے عزیز بھائی اور بہنوں تمام گروپس کے سب بیٹے اور بیٹیاں بہنے اور بھائی اور بزرگ اور بچے ایک اور پھر سب کو سلام کہتا ہوں ادنا خادم میرے عزیزو آج ہم اسی چپٹر کا ہی مرکس کی انجیل اس کا چپٹر نمبر دس اس کا دوسرا حصہ آج ہم سمجھیں گے کہ وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہمیں سکھاتا ہے کیونکہ کل تک ہم نے جو سنا وہ یہاں تک سنا تھا کہ جب اس شخص کو کہا گیا کہ اپنا سب کچھ بیچ کے غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے تو آسمان پر تجھ کو ایک خزانہ ملے گا تو لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو کر چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد جو کلام ہے آج اس کو سیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے میرے عزیزو جب اس سے یہ کہا گیا تو لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو کر چلا گیا اور اس کے بعد خداوندی اسمسی نے ایک بات کہی کہ دولت مند کا خدا کی بادشای میں داخل ہونا مشکل ہے جبکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا آسان ہے تو اس پر جو لوگ وہاں موجود تھے لکھا ہے کہ وہ حیران ہو کر ایک بات انہوں نے کہی خداوندی اسمسی سے ایک سوال لیا یہ بھی ایک سوالیہ فکرہ ہے کیونکہ اس کے آگے ایک کویسٹن مارک ہے کہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے اگر ایسا ہے کہ دولت مند خدا کی بادشای میں داخل نہیں ہو سکتا تو پھر نجات کون پائے گا بڑی حیرانگی سے انہوں نے یہ سوال کیا اب اس کا جواب ہم سنتے ہیں یہ چھبیس آیت سے شروع ہوتا ہے تب اس نے ان سے کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تب وہاں جو شاگر تھے انہوں نے بھی پھر خداوند یسو مسیح کے ساتھ ایک سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ چڑھ کر تیرے پیچھے ہو لی ہیں تو ہمیں کیا ملے گا تب ان کو جو جواب ملا وہ بھی سننے کے قابل ہیں اس نے ان سے کہا کہ یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے ایسا کوئی نہیں جس نے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ماں کو باپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو ایسا کوئی نہیں ہے اب ان بہتوں پر گوھر کریں کہ جب یہ کہا گیا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا کیوں ایسا کہا گیا کس لیے کہا گیا تو ہم اس میں پھر سے اسی بات کو یاد کرتے ہیں کہ جب اس شخص سے کہا گیا کہ ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے تو اپنا سب کچھ بیچ دے تو میرے پیچھے ہو لے تو وہ نہیں کر سکا لکھا ہے وہ گمگین ہو کر چلا گیا اگر وہ کر سکتا ہوتا تو وہ اس بات پر گوھر کرتا اور اس بات پر سوچتا کہ جس کو میں نے بڑی آجزی سے یہ کہا تھا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں تو اس نے مجھے جب ہمیشہ کی زندگی کی راب بتائی ہے تو جو اس نے کہا ہے میں اس کو مان دوں اس نے نہیں مانا کیونکہ وہ اپنا سب کچھ بیچنا اور اس کو لوگوں میں بانٹنا اور اس سب کو چھوڑ دینا نہیں چاہتا تھا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ میں نے وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ وہ اس کے اندر ایک بات تھی کہ یہ سب کچھ میں نے اتنی محنت کے ساتھ اور اتنا کاروبار کر کے تو میں نے یہ کمایا ہے تو یہ میں کیسے سب کچھ گریبوں کو بانٹ کے تو میں ایک فقیروں کی طرح ہو جاؤں یہ بہت مشکل ہے میں ایسا نہیں کر سکتا میں جو حکموں پر عمل کر رہا ہوں میں میرے لئے وہی کافی ہے یہ اس نے ضرور اپنے دل میں یہ بات سوچی ہوگی اس لئے وہ گمگین سا ہو کر چلا گیا مگر جب یہ کہا گیا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشی میں داخل ہو یہ مشکل ہے مگر اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے وہ کیسے گزر سکتا ہے اور آدمیوں کو کیوں کہا گیا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ان سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے نجات دہندہ کی خاطر وہ ایسا کرے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیں اور سب کچھ بیچ دیں اور اس کی خاطر یہ سورہ کچھ کر کے تو وہ اس کے پیچھے بولیں یہ آدمی سے نہیں ہو سکتا مگر اگلی بات لکھیں کہ یہ خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے یہ خدا سے کیوں ہو سکتا ہے اور خدا سب کچھ کر سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی ان لوگوں کو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو خدا خود سے چن لے ان کے لئے یہ مشکل نہیں ہیں وہ یہ کر گزرتے ہیں اور وہ نجات پانے کے لائق ہو جاتے ہیں جن کو خدا چن لے اور خدا مدی سب سی نے اپنے شاگردوں سے کسی جگہ پر یہ بکا تھا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا اور پوری بائبل کی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب خدا مندی سمسی نے شاگردوں کو چنا تھا تو خود سے چنا تھا کسی نے اپنے طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیرا شگرد ہونا چاہتا ہوں خدا مندی سمسی نے خود سے چنا اور اتنا ہوا کہ جب اس نے ان کو چنا تو وہ بولنے کے لائق نہیں تھے کیونکہ خدا کے روح نے ان پر پورا اثر کر لیا ہوا تھا اس لئے ان میں سے کوئی بھی نہ بولا اور وہ اس کے شاگرد ہو گئے یہ خدا نے کیا اس کا دوسرا ثبوت ہمیں ملتا ہے یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجی اس کے سترہ باب میں خدا مندی سمسی اب وہاں بتا رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ تھے وہ کیسے آئے ہیں اور وہاں خدا باب سے خدا مندی سمسی عرض کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ جتنے تو نے مجھے دیئے اب اس کا مطلب ہے کہ وہ شاگرد خدا مندی سمسی کو خدا نے خود سے باپ نے خود سے دیئے اور اس لیے اس نے ان کا اقرار کیا کہ جتنے تو نے مجھے دیئے میں نے ان میں سے کوئی نہیں کھویا ما سوائے ہلاکت کے فرزند سے کیونکہ ان بارہ میں ایک ہلاکت کا فرزند بھی تھا تو اس کے بارے ان کا اقرار ہے کہ ایک صرف وہ کھویا میں نے یعنی وہ بیچ میں نہیں رہا باقی جو ہیں وہ قائم رہے ہیں اور میں نے تجھے ان میں اتار دیا ہے میں نے تجھے ان میں ظاہر کر دیا ہے اب جس طرح میں اس دنیا کا نہیں بلکہ تیری جلالی دنیا کا ہوں تو اب میں ان کے لئے منت کرتا ہوں کہ میں نے تجھے ان میں ظاہر کر دیا ہے اب میرا کام پورا ہو گیا میرا مشن میرا وین جو مجھے دیا گیا تھا جو نے مجھے دیا تھا جو مشن میں نے وہ مکمل کر دیا ہے تو اب میں تیرے پاس آتا ہوں اب تو مجھے اپنے جلال میں اسی طرح پھر سے شامل کر لے مگر یہ دنیا میں رہیں گے یہ دنیا میں رہیں گے اب باقی ماندہ زندگی میں ان کی حفاظت کرنا اب آپ تیری جوٹی ہے مگر میں تیری منت کرتا ہوں کہ ان کے وسیلہ سے اب تیرے انجیل کا جو کام ہو جن لوگوں کو یہ شگرد بنائیں اور وہ شگرد ہو جائیں ان کے اور یہ ان کو سکھائیں تو جو جلال میرے لیے وہ ہی ان کے لیے اور جو ان کی ان کی خدمت کے وسیلہ سے آئیں تیرے پاس ان کے لیے بھی وہی جلال جو میرے لیے اور جو ان کے کلام کے وسیلہ سے تیرے پاس آئیں ان کے لیے بھی وہی جلال یعنی جو جو شگردیت میں آتے جائیں گے ان کے لیے وہی جلال جو خدا خداوند یسو مسیح کے لیے جلال ہے یہ خداوند یسو سی نے اس یوہنہ سترہ باب میں یہ چیز بیان کی ہے کوئی بھی اس کو پڑھ لے تو یہ چیز وہاں پر ملے گی یہ جب ساری پریر خداوند یسو سی نے باب کے حضور کی ہے تو یہی وہ بات ہے جو پوری ہوئی کہ ایسا کوئی انسان نہیں کر سکتا اس کے لئے مشکل ہے مگر خدا کر سکتا ہے کیونکہ وہ جن کو چن لیتا ہے وہ پھر اس کے خود رہتے ہیں اور وہ نجات پانے کے لائک ہوتے ہیں اور نجات ان کو ملتی ہے مگر خدا چنتا ان کو ہے یہ بات بھی سیکھنے جا لگی ہے اس بات پر گوھر کریں خدا ان کو چنتا ہے جو متلاشی ہوتے ہیں جو خدا کے متلاشی ہوتے ہیں جو اپنے حقیقی کریئٹر کو تلاش کرتے ہیں جو اس کے متلاشی ہوتے ہیں جن کے اندر اس کے لئے تڑپ ہوتی ہے جو اس کے لئے اپنی زندگی وقف کرنا چاہتے ہیں جو جیسا اس نے تعلیم دی جو ویسا بننا چاہتے ہیں ان کو خدا چن لیتا ہے وہ آج بھی چنتا ہے اور جن کو وہ چنتا ہے وہ ہی کامیاب ہوتے ہیں اس لئے اس آیت کا یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ آدمیوں سے خود سے نہیں ہو سکتا مگر خدا کر سکتا ہے اور جو اس بات کی تڑپ رکھتے ہیں جو متلاشی ہوتے ہیں ان کو متلاشی بنانے والا بھی خدا خود ہوتا ہے بس خدا یہی کام کرتا ہے تھوڑا سا ان کا جو اس کی طرف اپنی طرف کراتا ہے آگے وہ چل پڑتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو چنا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ اس میں کھڑتے جاتے ہیں وہ ان میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کوئی آدمی اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے جیسے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لئے خدا نے یہ بات کہی کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تو بھی انسانوں کی طرح اور بھی گواہیاں ملتی ہیں اب being human ہونے کے انسان ہونے کے ناتے اب ان شگردوں میں سے پترس نے فوری طور پر کیا کہا خورمت دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے پیسے ہو لی ہے اب ہم کو کیا ملے گا واہ کیسا سوال کیا ہے مگر یہ ایسے اس بات کو سن کر کانوں کے پاس سے گزار دینا یہ کام نہیں ہے کام یہ ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ اس نے کتنا دکھو دعویٰ کیا کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں اب ہم کو کیا ملے گا بڑی گوربل بات ہے مگر پھر سے جواب ملا کہ ایسا کوئی نہیں ایسا کوئی نہیں جو اپنے آپ خدا کی خاطر سچائی کی خاطر اور خدا کے بھیجے ہوئے کلمے کی خاطر اپنے کوئی بھائیوں کو چھوڑ دے اور اپنے ماں کو چھوڑ دے باپ کو چھوڑ دے بچوں کو چھوڑ دے یا کھیتوں کو چھوڑ دے اور اس کے پیچھے ہو لے ایسا کوئی نہیں ایسا بھی وہی کرتا ہے جس کو خدا نے خود سے چن لیا ہے تو یہ بات ان کو سمجھائی گئی سکھائی گئی کہ جب تک خدا کسی کو نہ چنے وہ اپنے آپ سے کبھی اس طرف رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انسان ہے اور وہ فانی ہو چکا ہوا ہے اور اب اس کی سوچے اس کے خیال اس کے وسوسے اس کے ارادے اس کے شوق اس کی خواہشات اس کی چاہتے اس کی ضرورتیں وہ اس طور کی بن چکی ہیں کہ وہ ان سب کو چھوڑ نہیں سکتا نہ بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہے نہ بہنوں کو چھوڑ سکتا ہے نہ ماں کو چھوڑ سکتا ہے نہ باپ کو چھوڑ سکتا ہے نہ بچوں کو چھوڑ سکتا ہے نہ اپنے کھیت کوئی چھوڑ سکتا ہے جب تک کہ خدا نہ چاہے یہ بڑی گوھربل بات ہے سمجھنے کے لائق ہے جب تک خدا نہ چاہے اب ان شگیردوں کو تو خداون نے خود سے چنا تھا اور اسی لئے ان کا وہ اقرار کرتا ہے اپنے باپ کے سامنے یوہنہ چپٹر سترہ میں کہ یہ تو نے دیئے اور یہ تیرے ہی تھے تو نے یہ چن رکھے تھے اس لئے تو نے میری نگاہ ان کے اوپر رکھی اور میں نے بھی ان کو پکڑ لیا اب وہ تیرے ہو چکے ہیں اب وہ اس دنیا کے نہیں رہے اب جس طرح میں تیری اس دنیا کا نہیں وہ بھی اس دنیا کے نہیں ہیں اب جس دنیا کا میں جلالی ہوں یہ بھی اسی جلال میں جانے کے لائق بن چکے ہیں شو میرے عزیزو یہ اس سارے حوالے کا لبے لوابر حاصل کلام نکلتا ہے کہ کوئی اپنے طور پر ایسا نہیں کر سکتا جب تک خدا نہ کرے اور خدا ان کے لئے کرتا ہے جو پھر اس طرح اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں جو اپنے اندر اس بات کو ٹھان لیتے ہیں کہ میں اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں گا مجھے اس دنیا کی سب چیزوں سے کیا حاصل جو کہ میں ہمیشہ کی زندگی سے حاصل کر سکتا ہوں کیونکہ ہمیشہ کی زندگی میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی آدمی یہاں تلاش کرتا ہے تو جب وہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر خدا اس کو چن لیتا ہے جب وہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اپنا تجسس جو ہے وہ خدا کی طرف بڑھا لیتا ہے تب خدا اس کو چن لیتا ہے اس لیے شگرد چن لیے گئے تھے اور چنے بھی گئے اور یہ بات میرے اور آپ جیسے کو سکھانے کے لیے بھی یہ بیان کر دی کہ آپ لوگ اپنے طور پر ایسا کچھ نہیں کر سکتے مگر اگر آپ دل سے اس کے کلام کو سنیں اور اس کی طرف رجوع لائیں تو وہ آپ کو بھی اسی طرح چن لے گا تو جب وہ آپ کو چن لے گا تو پھر آپ نجات بخش زندگی کے لیے تیار ہو جائیں گے اور آپ کی راہ راہ الگ ہو جائے گی آپ دنیا کو الگ کر دیں گے دنیا کو ترک کر دیں گے دنیا کی تمام تر خاشات جو ہیں ان کو تیار دیں گے اور اپنی تمام تر فانی ضروریات کو الگ کر دیں گے اپنے آپ سے تب وہ آپ کو چن لے گا کیونکہ پھر وہ یہ آپ کو چن لینے کی اور آپ کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس لیے کہا گیا کہ یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے تو یہ جواب دیا کہ ایسا کوئی نہیں ہے جو ایسا کر سکے جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ کرے اور اگلی بات اس سے بھی بڑی خوبصورت ہے جو پھر سے اسی طرح سب رشتوں کو درائیا گیا اور کیا کہا گیا کہ اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو ماں اور باپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے کھیتوں کو جو اس دنیا کے ظلم سہ کر اپنے خدا کے لیے اپنے حقیقی کریٹر کے لیے چھوڑے گا اور وہ اس ظلم کو دنیا کے ظلم کو سہ لے گا اور اس دنیا کے تمام تر مشکلات کو برداشت کر لے گا بھوک کو برداشت کر لے گا پیاس کو برداشت کر لے گا اور جو کچھ خدا اس کو دیتا ہے اس دیئے ہوئے میں سے بھی اور کئی لوگوں کو بھی دینے کی جو ہے جسارت کر لے گا اور جو دوسروں کو اپنے سے زیادہ بہتر سمینے کے لائک ہو جائے گا کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اپنے سے عزت کی روح سے اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو تو جب وہ بہتر جان لیتا ہے جب وہ آجز ہو جاتا ہے انکساری میں آ جاتا ہے حلیمی میں آ جاتا ہے خدمت میں آ جاتا ہے اپنے آپ کو جھکانے کے لائک ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سوئی کے ناکے میں سے گزرنے کے لائک بنا لیتا ہے اپنے اندر ایک شائستہ پردازی رکھ لیتا ہے اپنے اندر ایک سبر کا بیج بیج لیتا ہے اور ہر طرح کی مشکلوں کو برداشت کرنے کے لائک ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ یہ سب ظلم ہے جو اس دنیا کے پھر اس کو سینے ہوتے ہیں اس لیے دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ جو ان سب ظلموں کے ہوتے ہوئے اس کا ہو جائے گا پھر اس کو وہ چن لیتا ہے اور اس کو کبھی لگزش نہیں آنے دیتا اور پھر ان کے اندر کوئی اس طرح کا لالچ حسد تفرقہ اور منافع خوری اور حرامکاری اور زناکاری چوری چھوٹ فریب تکبر اور نافرمانی اور عید شکنی نہیں رہ جاتی تو جن کے اندر یہ نہیں رہ جاتی وہ اس لیے نہیں رہ جاتی کیونکہ جب وہ اس طرف کو رجوع کرتے اور پھر خدا ان کو چن لیتا ہے اس کا ایک اور بڑا خوبصورت حوالہ میں غزلالگزلات سے دینا چاہتا ہوں کہ غزلالگزلات کی محبوبہ کے اندر جب تڑپ ہوئی اپنے اس حقیقی خدا کی لیے اس کی روح جب تڑپی تو اس نے اس سے بیان کیا کہ دیکھ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے اردگرد خیموں کے اردگرد کیوں ماری ماری پھرتی رہوں مجھے بتا کہ تو اپنے گلہ کو کہاں بٹھاتا اور کہاں چراتا ہے مجھے بتا ہوا کتنا اس کے اندر تجسس بڑھ گیا اس کا کتنا اس کے اندر اس کے لیے ایک انس پیدا ہو گئی کتنی اس کے اندر اس کو پانے کی خواہش پیدا ہو گئی کتنی اس کے اندر وہ جو ہے ایک ایسی تڑپ پیدا ہوئی کہ اس نے کہا کہ نہیں میں اس کے سچائی کو اس کی پاکیزگی کو میں حاصل کروں گی میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں گی اور یہ محبوبہ کون ہے یہ انسان کی روح ہے جو خدا کے روح کی خدا کا روح مذکر ہے اور انسان کی روح مونس ہے تو وہ جو پھر جب اس خالق حقیقی کی محبوبہ بن جاتی ہے اس کی تڑپ اس کے اندر بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا اگلا جواب جو اس کو ملتا ہے کہ پھر وہ محبوب اس سے کہتا ہے کہ اے میری ناظرین اے میری جمیلہ اے میری کبوتری بہت سی تعریفیں ہمارے لکھی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پھر اگر تو ایسا چاہتی ہے تو میرے گلہ تک پہنچنا چاہتی ہے تو پھر میرے قدموں کے نشان دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے چلی آ پھر تھاک نہیں جانا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آنے کا مطلب جو ہے وہ کیا ہم سمجھیں کہ خدا پھر چاہتا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کرتے جاؤ اور دن بہ دن اس میں بڑھتے چلے جاؤ تب جا کر پھر آپ کو وہ منزل ملتی ہے جب وہ کہہ گا کہ آجا بیٹا اب تیری مشکلیں تمام تر دور ہو گئیں اور وہ پھر اس کی سمام انینٹنگ پاور میں داخل ہو جاتا ہے اور اس انینٹنگ پاور میں داخل ہونے کے بعد ایک اور یوہنہ کی انجیل میں ہی یہ بیان ایسا ملتا ہے مجھے یاد نہیں ہیں لیکن مجھے وہ الفاظ یاد ہیں کلام کے جن کے لیے خدا منجیہ سنسی کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوں اور جو کوئی میری خاطر دروازہ کھولتا ہے میں اور میرا باپ پھر اس کے پاس اندر اور بار آتے جاتے رہیں گے اور ایک اور بات لکھئے کہ جو کوئی میری خاطر دروازہ کھولے گا میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور اس کے ساتھ باتیں کروں گا میرے عزیزو جب یہاں تک انسان کی روح تڑپ جوٹتی ہے اور اس کی متلاشی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایسا کام ہوتا ہے کہ جب اس کی روح اس کی اتنی متلاشی ہو جاتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ پھر میں تیرے پاس اندر آوں گا یعنی میں تیرے دل میں آ کر بیٹھ جاؤں گا میں اپنا تخت وہاں پر لگا لوں گا اور میں وہ کھانا جو میں کھاتا ہوں وہ میں تیرے ساتھ شیئر کروں گا یعنی اپنا سچائی کا کلام میں تیرے اندر پھر سے بھر دوں گا اور تو اسی خوراک سے جیے گا جس کے لیے یہ کہا گیا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے میرے عزیزو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تب پھر جب اتنا انسان متلاشی ہوتا ہے تو تب پھر اس کا روح اس کے دل میں آ جاتا ہے اور پھر وہ انسان کی روح اور خدا کا روح دونوں مل جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا کلام جو اس کا سچائی کا کھانا ہے وہ اپنے بندہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور پھر بندہ اس کھانے کو اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کے لائق ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک اور بات بھی کہی گئی لوکہ رسول کی معرفت لکھی گیندیل اس کا تقریباً چپٹر گیارہ ہے جس میں ایک بات آئی کہ وہاں اس کے عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ مبارک ہے وہ رحم جس سے تو پیدا ہوا اور مبارک ہیں وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی اس نے کہا ہاں مگر اس سے کہیں زیادہ مبارک وہ لوگ ہیں جو میرے باپ کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور سادو سندر جی کو خلاوان جی اس کی جو دیفینیشن بتائی وہ یہ بتائی کہ اے میرے بیٹے مریم کا رحم اتنا مبارک نہیں جس میں مچاند مار رہا جتنا کہ اس ایماندار کا دل جس میں میں ہمیشہ رہتا ہوں وہاں سے پھر میں نکلتا نہیں ہوں میرے عزیزو جب وہ آپ کے دل کا دروازہ کھلتا ہے آپ اس کو اندر بلاتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اندر آ کر اس طور سے ٹھہر جاتا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکلتا پھر وہ آپ میں جیتا ہے اور آپ اس میں جیتے ہیں یہی ہمیشہ کی زندگی ہے یہی ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس لیے وہاں آیت ہے کہ جو اس سارے ظلم کے چھوڑتا ہے وہ پھر میرا ہو جاتا ہے اور میں اس کا ہو جاتا ہوں اور یہ وہ اپنے طور پر نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اس پر اپنے کرم کی نگاہ نہ کروں یہ خدا کا فرمان ہے اس لیے کہا گیا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے ہر وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا وہ خدا کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے تو جب میرے عزیزو میرا اور آپ کا خدا ہمارا وسیلہ بنتا ہے تب ہم اس چیز کو سمجھ پاتے اور اور اسی لئے اس نے ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ جو میرے دروازہ کھولتا ہے پھر میں اور میرا باپ اس کے پاس اندر بار آیا جایا کریں گے کہ ہم پھر اس کو کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں کریں گے اگر خدا ونجی سمسی اندر نہیں تو خدا باپ اندر ہے اور خدا باپ کون ہے اس کا کلام ہے اور خدا ونجی سمسی کون ہے اس کا کلام ہے بات ایک ہی ہے دونوں طرف ایک ہی ہے اور جہاں تک جب نوبت آ جاتی ہے تو اسی لئے پھر انسان اس لائک ہو جاتا ہے اس سے پیچھے بھی ہم چپٹر میں شاید پڑھیں گے تو یا اسے آگے کہیں پڑھیں گے تو ایک اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ وہ جو یونانی مائل یہودی تھے جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے انہوں نے ایک سوال کیا کہ ایک ہی اور سات بھائیوں کی بیوی بنی قیامت کے روز کس کی بیوی ہوگی تو خدا نے خدا منجی سمسی نے کہا وہاں بیعہ اور شادی کا کوئی معاملہ نہیں ہے وہاں تو لوگ فرشتوں کی مانت ہوں گے اور جن کو فرشتے کہا گیا کہ فرشتوں کی مانت ہوں گے اسی لئے مقدس دعود نے بھی اپنے زبوروں میں یہ بات فرمائی کہ خدا تو نے انسان کو فرشتوں سے انسان کی روح خدا کے روح کے ساتھ اس کا جب ملاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرشتوں کی طرح ہی ہوتا ہے اس لئے اس کی آخری آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو آخری آیت میں اسی چیپٹر کی آخری آیت یہ فرماتی ہے کہ پھر خدا یہ سمسی نے کہا کہ اسی طرح بہت سے اول جو ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اس بات کو گوھر سے سنیں کہ جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے اس اول کو اور آخر کو بھی سمجھنا ہے یہ اول اور آخر کیا ہے اس کے لئے خدا کا کلام بائیول مقدس میں اس طرح آیا ہے خدا من یہ سن سین کہا پورب سے اور پچم سے اتر سے اور دکھن سے لوگ آئیں گے پورب اور پچم اتر اور دکھن یعنی مشرق مغرب شمال اور جلوب چاروں طرف سے لوگ آئیں گے یہ خدا من جیس سمسی کا فرمان ہے میرا نہیں ہے یہ اس کا فرمان ہے اس کا کلام ہے میں تو ایک فانی انسان مجھ میں کوئی گویائی نہیں ہے اور وہ جو آئیں گے لکھا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے مگر بادشاہی کے پیٹے باہر رہ جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اب اس بات کو گوھر سے سمجھ لیں کہ لکھا ہے کہ وہ بہت سے اول جو ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے میرے اور آپ جیسے دعوے گیر جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہم کو یہ عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی بات نہیں باپ کے ساتھ دیکھ کی جائے گی باپ سے نمٹ لیں گے ہم عام طور پہ اس روح زمین پر جن کو باپ دیکھتے ہیں تو ان باپوں کے لئے ہم اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ دیکھ تیرے باپ کو پتہ چلا تو وہ تجھے ڈانٹے گا وہ کہتے کوئی بات نہیں دو دو جڑکیں ہی باپ دے لے گا نا خیار ہے کچھ نہیں ہے چلنے دو تو وہ باپ کو اگنور کر دیتا ہے باپ کو اگنور کرتا ہے تو جو اس روح زمین پر جو باپ دیا ہے خدا نے جو اس کو اگنور کر رہا ہے وہ اپنے آسمانی پتہ کو اگنور کر رہا ہے کیونکہ یہ پتہ بھی اسی نے دیا ہے تو لکھا ہے کہ جو میرا یقین کرتا ہے وہ میرے بیجنے والے کا یقین کرتا ہے تو جن کو خدا نے بیجا ہے آپ کے لئے باپ اور ماں بنا کر اگر آپ ان کو اگنور کرتے ہیں تو خدا کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ وہ ہی ان کو بیجنے والا ہے اس بات کو بھی سیکھ لیں اسی طرح دکھائے کہ جو ہم جیسے جو دعوے گیر ہیں وہ باہر رہ جائیں گے مگر جو پور بر پچم سے اتر اور دکن سے آئیں گے وہ پورے ایمان کے ساتھ آئیں گے وہ پورے بتلاشی ہو کر آئیں گے وہ پوری جو سجو سے آئیں گے وہ پورے طور پر اس کے تابع ہو کر آئیں گے وہ اس کے عاشق ہو کر آئیں گے اس لیے وہ ان کو داخل کر لے گا اور وہ آخر ہیں مگر وہ اول ہو جائیں گے مگر جو پہلے سے دعوے گیر ہیں وہ جو اگنور تو میرے عزیزوں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ برکت پائیں گے اس کے وسیلہ سے جتنے لوگ سنیں گے وہ قسرت کی برکت پائیں گے اگر اس کو دل سے سن کر اپنے دل کے اندر اتار لیں گے اپنے دل کی تختی پر اس کو لکھ لیں گے اور اپنا دروازہ دل کا اس کے لیے کھول دیں گے اپنے کان اس کے کلام کو سننے کے لیے کھول دیں گے جو اپنے دماغ کو حاضر اس کے لیے کر لیں گے جو اپنے قدموں کو اس کی راہوں پر اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے لے چلیں گے جو اپنی بائیں پھیلا کر اس کے لیے اس سے مانگے گے ان کو سب کچھ مل جائے گا وہ آخر ہوں گے مگر اول ہو جائیں گے لیکن جو اس کی حکارت کرتے ہیں جو اس کی تحقیر کرتے ہیں اور اوپر سے دعوے کرتے ہیں وہ باہر رہ جائیں گے اس لیے کہا گیا کہ بہت سے اول جو ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے یہ اس چپٹر کی پوری کہانی ہے جو سترہ آیت سے لے کر اکتیس آیت تک مکمل ہے جس کے دو پارٹ کر کے میں نے اس کو بیان کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سننے والوں کو بہت برکت ملے گی اور آپ اس کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے متلاشی بن جائیں گے اور اس کی تلاش میں لگ جائیں گے اور اس کی بادشاعت میں اس طور سے داخل ہونے کے لائق ہو جائیں گے کہ کیونکہ بادشاعت کے گھر میں کسی چیز کو لانے لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں سے تو ہر چیز لی جاتی ہے اور تیار کی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے ایک آخری مثال دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے بہت پڑے میدان میں دنیا کی ہر نمت لوگوں کے لیے رکھ دی اور کہا اعلان کر دیا لوگوں کو کہ سب لے جو جتنا دل کرتا لے جو نئی ختم ہونے والا اتنا باولی ہو کر ان نیمتوں کے پیچھے پڑ گئی مگر ایک آدمی کھڑا تھا ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ کسی چیز کو بھی نہیں چھو رہا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کچھ نہیں چاہیے سب لوگ لیے جا رہے ہیں اور آپ کو کسی چیز کی اور سوچ رہے ہوں بادشاہ نے بولا آپ کیا سوچ رہے ہیں اس نے بولا کہ میں یہ سمجھ ہوں کہ یہ دنیا بے وکوف ہے بادشاہ نے بڑا حیران ہو کر پوچھا کہ اچھا یہ دنیا بے وکوف ہے پر آپ اکل مند ہیں اس نے کہا جی اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت یہ دنیا آتی ہے یہاں سے بھرتی ہے لے جاتی ختم ہو جتا پھر بھاگی چلی آتی تو میں یہ سارا کس نہیں کر سکتے بادشاہ نے پوچھا آپ کے کر سکتے اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری بادشاہ میں داخل ہو جاؤ میں رہوں یہاں مجھے لانا لے جانا کچھ نہ پڑے مجھے جتنے کی ضرورت ہو میں تیرے بادشاہ میں سے تیرے خزانے میں سے اٹھاؤں اور اس کا استعمال کروں بس جتنا مجھے ضرورت ہے وہ میں لوں وہ وہ شخص واقعی بادشاہ کی نظر میں اکل من ٹھہرا کی اب اس مسئل کو سمجھ رہے ہیں اس کا جو نتیجہ ہے جو حاصل اکلام ہے وہ کیا ہے کہ خدا نے اس روح زمین پر دنیا کی ہر نعمت رکھی ہے مگر انسان ان نعمتوں کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے مگر وہ نعمتیں جس خزانے سے جس بادشاہ کے خزانے سے ملتی ہیں اس خزانے کی طرف کوئی رجوع نہیں کر سکتا اس بادشاہ کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا تو اسی چکر میں دنیا پڑی ہوئی ہے اور جو اسی چکر میں پڑے رہیں گے وہی جو آخر ہو جائیں گے اور جو ان چکروں سے باہر نکل کے اس کی تلاش کریں گے وہ اول ہو جائیں گے آخر میں آئیں گے مگر وہ اول ہو جائیں گے مگر جو شروع سے اس کے ہو گئے وہ باہر رہ جائیں گے کیونکہ وہ بہت سی جو ہے غلطیاں کر گزریں گے سو میرے عزیزو خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخش اور آپ لوگ ہمیشہ اس میں کھٹیں اور وہ آپ لوگ میں بڑے اور خدا مد آپ کو بڑی برکت دے آمین سمم